آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آخر کیسے سوچ لیے ایسا فیصلہ لینے کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تمہارا کچھ سے شادی کر لوگی تو میں ملک کو طلاق دے دوں گا بات ختم اچھا ایسا ہے یعنی آپ ملک آپا کے بدلے میں میرا سودا کریں گے بابا آپ کس قسم کے باب ہیں جس قسم کے تم بیٹی ہو اسی قسم کا باب ہوں میں نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تم نے کالج جانے سے پہلے پوچھاتا اپنے باب سے تمہیں باب کی جازت کے پینا کالج جاتے ہوئے شرم نہیں آیا کیا مطلب ہے اور خود بھائی باہر چلیں انہیں اکیلے میں بات کرنے دے گئی تھی پڑھنے کے لیے اور آپ کے ظلم سے نجات حاصل کر سکوں کیا جرم کیا ہے میں نے ہاں بولے ہے کچھ جواب واہ 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 اسٹائل تو دیکھو تمیز ہے تمہیں میں سب جانتا ہوں کالج کس لیے جاتی ہو کس سے ملنے جاتی ہو تم کس لیے جاتی ہو آپ بتائیں تو کت تم آوارا لڑکوں کے ساتھ آوارا گردی کر سکھو کیا سب جانتا ہوں جو تم کرتی پھر رہے ہو کالج جانے کے باہر نے سب بتا ہے مجھے ہاں آپ کہنا کیسا رہے ہیں بابا جو سنا تم نے کالج کی آبھار میں اب صرف تمہاری شادی ہوگی نہیں بابا نہیں میں نہیں کروں گی شادی چاہے آپ کو اس بھی کر لیں آخر آبات کرو چھپو جاؤ مجھے لگتا ہے کہ زینب مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی ارے نہیں بھائی شروع میں وہ ایسے ہی منع کرتی ہے ہر چیز کے لیے تھوڑے ٹائم بات سمجھ جائے گی پہلی دفعہ تو بات ہو رہی ہے اس سے امید ہے فیصل بھائی منع لیں گے اسے ہاں ہاں ضرور آپ پریشان نہ ہوں ارے بھائی زینب زرہ زدی قسم کی ہے اصل میں وہ شروع سے ہی ایسی ہے کیا کر سکتے ہیں ویسے یہ پھول تو بہت مہنگے لگ رہے ہیں اور خوبصورت بھی ہے اصل میں آپ کو پولج کی کوئی پرواہ نہیں اس بہارے آپ مجھے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب چپ چپ کر پولج جانے سے پہلے سوچنا تھا سمجھ آئی صحیح بدلہ لے رہے ہیں نا مجھ سے میلک آپ سے انتقام لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ میں اس سے شادی نہیں کروں گی کبھی نہیں کروں گی بابا سمجھ لے یہ بات ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ میلک کو طلاق نہیں دوں گا ضرور دیں گے بابا آپ کو طلاق دینی ہی ہوگی اچھا اور کچھ اور کوئی حکم ہے میرے لیے اور گیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی دیں گے آپ طلاق جان چھوڑ دیں میلک آپا کی دیکھو بیٹا مجھے حکم دینے کے بجائے جو تمہیں کہا ہے وہ کرو تو بہتر ہوگا میلک کی قسمت اب تمہارے ہاتھ میں ہے آپ کیسے اتنی سکتل کیسے ہو سکتے ہیں آپ اب سمجھ آگئی کہ میں کیا گت کر سکتا ہوں جاؤ زینب ایک منٹ میری بات تو سنو ذرا تم کیوں موٹ خراب کر رہے اور کت بھائی آخر ہے تو وہ بھی ایک لڑکی نا شروع میں تھوڑی زد کرے گی پھر مان جائے گی اور نہیں تو کیا بابا صحیح کہہ رہے ہیں زینب تھوڑی زدی ہے کوئی بات نہیں بھائی اگر وہ مزید مجھے جان جائے تو پھر ضرور مان جائے گی شادی کے لیے بلکل بلکل ماننا ہی پڑے گا مجبور ہے میرے ساتھ وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی بھائی اور اسے جوب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں اچھے انسان ہو یار تم بلکل فکر مت کرو وہ جرد مان جائے گی اور یہ شادی ہو کر رہے گا موسیقی موسیقی میں سمجھ سکتی ہوں وہ تو کسی صورت نہیں مانے گا طلاق کے لیے ہار نہیں مانوں گی میں بھی کچھ بھی کر کے طلاق لوں گی اس سے خدا حافظ زینب تم ہو کیا جی میں ہوں آپا خوش آمدید بھوک لگی ہے تمہیں نہیں بھوک نہیں ہے مجھے آپ کو ہے نہیں زینب میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے بھوک لگے تو کھا لینا موسیقی آپا آپ ٹھیک تو ہیں اپسٹ لگ رہی ہے وکیل سے بات ہوئی تھی میری کیا کہا انہ نے خبر کچھ اچھی نہیں ہے زینب خیریت ہے فیصل سے بات کی تھی منع کر دیا اس نے دھمکی بھی دی ہے وکیل کو میرے خیال سے آسان نہیں ہوگا یہ تھوڑا وقت تو لگے گا پوچھو چاہے کریں میں اب ہار نہیں مانوں گی پیچھے نہیں آٹوں گی میں فیصلہ تو ہوئی جائے گا زینب زینب جی آپا کیا کہہ رہی تھی زینب ٹھیک ہو تم پریشان لگ رہی ہو جی آپا ٹھیک ہو کیا کہہ رہی تھی آپ بتائیں مجھے بابا تلاک نہیں دے رہے زینب کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا بات ہے کچھ نہیں آپا ٹھیک ہو میں ٹھیک ہو میں وہ شاید تھکن سے بخار اور فلو ہو کیا ہے مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے تو پھر لیٹ جاؤ تم آرام کرو ٹھیک ہے میں جا کر تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں کچھ کھاؤ گی تو شاید بہتر محسوس کروں ہاں تو بابا کیا لگتا ہے زینب مان جائے گی شادی کے لیے نہیں ماننا تو پڑے گا اسے بابا اگر زینب مان گئی تو کیا آپ واقعی ملک آپا کو تلاک دے دیں گے اگر زینب مان گئی تو ملک کو بھی چھوڑی دوں گا میں بیڑا ہر کو تمیر آدمی ہے اگر اس کی شادی زینب سے ہو گئی تو زینب کے ساتھ ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا بابا کیا واقعی ارکد بھائی اتنے امیر آدمی ہے جتنا وہ کہتے ہیں اس کے چار فارم اور تین گھر ہیں سچ کہہ رہے ہیں اب میں نے کل اسے اپنی آنٹی سے بات کرتے سنا تھا بس زمینوں گھر ان سب کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس کے پاس مجھے تو بس اتنا ہی پتہ چلا کیا بات ہے ارکد بھائی تو چھپے رستم نکلے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنے امیر آدمی ہے اس میں غرور نام کی چیز ہی نہیں دیکھو بڑا اس سے بہتر موقع مل ہی نہیں سکتا ہمیں بس یہ شادی خیر و آفیس سے ہو جائے انشاءاللہ بس زینب مان جائے اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا محلے کاپا پہ بہت درس ہاتا تھا اسے اس کی مدد کے چکر میں وہ کچھ بھی کر جائے گی موسیقی بات سنیں بابا بس زینب کی شادی ہو جائے پھر آپ نے اپنے بیٹے کی شاندار سی شادی کرنی ہے فضور باتیں مت کرو میرے سامنے بے وکوف شادی کے خواب دیکھ رہا ہے مار کیوں رہے ہیں بابا کون ہے آرزو کی کال ہے خیر تو ہے لگتا ہے مجھے کال کی بغیر تمہیں چین نہیں آتا کل کے لیے تیار ہونا کیوں کل ایسا کیا ہونے والا ہے میری بات دیہان سے سننا کل ٹھیک بارہ بجی مجھے ایک بہت ضروری کام لینا ہے تم سے بہی لیا مجھو کل پتہ چل جائے گا ویسے تو تم بہت باتیں کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ہمت ہے بھی یا نہیں مجھے مرطن سارے دھل گئے مرطن سارے دھل گئے بابا کی وجہ سے ایسا ہے نا ہماری تو زندگی برباد کیا آپ کی بھی کر رہی ہے وہ خود کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے میں نے بس اپنی بیٹی کی فکر ہے مجھے اہل ایف پہ بہت درس آتا ہے ماں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی ہے میرے علاوہ اس کا ہے ہی کون سینب مجھ سے اور نہیں رہا چاہتا آپ آپا جان پلیز مت روئے اہل ایف کی خسمت مجھ سے بھی بہت در ہے آپا جان چھوڑیں ایسا مت سوچیا پلیز اسے برباد نہیں ہونے دوں گی میں چاہیے کچھ بھی ہو جائے فیصل کے ظلم مزید نہیں سوں گی میں اف 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 خوش آمدی ٹوچے میڈا کیسی ہے آپ ٹھیک ہوں میں مجھے اکچولی اپنا ہیسٹیل چینج کروانا تھا کیسے ہیسٹیل پسند کریں گی آپ ٹھیک ہیسٹیل اچھا رہے گا ٹھیک ہے میرا فیورٹ ہے پہلے آپ کے بال پروش کر دوں اوکے اور اب آپ کا ہیسٹیل بنائیں گے ٹھیک ہے ٹوچے میڈام آپ کا ہیسٹیل ریڈی ہے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت بور ہو رہی ہوں میں بہت زیادہ آلیا میڈام کو انار نہیں پسند ان کی پلیٹ میں مٹ ڈالنا ایلیف ایسا کون سا پھل ہے جو ہوتا تو ایک ہے لیکن جب اسے چھیلیں تو اندر سے بہت سارے نکلتے ہیں یہ تو آسان سوال ہے یہ تو ہر بچی کو بتا ہوتا ہے کیا نام ہے بتاؤں مجھے انار کاش وہ بھی یہاں ہوتی کون ٹوچے ٹوچے اللہ گواہ ہے ویسے تو وہ بچی مجھے بلکل نہیں پسند لیکن جب بلا وجہ اس بچی کو سزا ملتی ہے تو بہت ترس آتا ہے کیا ٹوچی کو سزا ملی ہاں اس کی امی نے سزا دی اسے بیچاری گھنٹوں سے اپنے کمرے میں اکیلی ہی ہے یا اللہ آئیشہ باجی چابی وہاں رکھی ہے ٹھیک ہے نا ہاں کراس خالہ بولو بیٹا مجھے ایک رومال دیں گی اب اچھا ابھی لاتی ہوں یہ لو اس سے کام چل جائے گا موسیقی 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 کراس مجھے نیپ کی نکال کے دو موسیقی موسیقی یا اللہ کیا کرمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور اب یہ موسیقی موسیقی میری نظر میں یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے موسیقی 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 ہے نا بیٹھوں چائے دیتی ہوں یہ تو ہاندے کی کتاب ہے میں نے تو واپس کر دی تھی اسے اب سے یہ تمہاری ہے تمہیں مانگ کے کتابیں لانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہوگی تم انشاءاللہ آپ سے سب ٹھیک ہو جائے گا خوش رہ کرو بس آبا جان بہت شکریہ آپ کا آپ نے بلا وجہ زہمت کی آبا زینب اب ہمیں مزید قربانیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھنا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا پڑھائی پر دھیان دو پڑھو اور ایکزیمز میں اچھے سے مارکس لاؤ بابا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ دیکھنا ہاں تم میں ایلف خوشی خوشی ساتھ رہیں گے کیا کر رہی ہیں آپ کے راس خالہ بس وہی کام کا آج کیوں پوچھ رہی ہو اب تمہیں بھی تو کوئی کام نہیں کروانا مجھ سے اپنی اس نکچڑی دوست کو یاد کر رہی ہو کراس خالہ بولو بیٹا کراس خالہ کل وہ جو آپ نے کوکیز بنائے تھے نا کیا وہ مجھے مل سکتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے بیٹا بس پہلے کام تو کر لینے دو مجھے ویسے ابھی تو ناشتہ کیا تھا تم دونوں نے لیکن پھر بھوک لگ رہی ہے دیکھیں پیٹ پھر خالی ہو گیا اچھا تو پیٹ بھرا نہیں تمہارا تو ابھی میں کچھ کرتی ہوں ہاں کہاں رکھا تھا ہاں موسیقی اب یہاں آرام سے بیٹھو اور کھالو لیکن مجھے یہاں نہیں کھانا ٹھیک ہے جہاں کھانا ہے کھالو آپ کا شکریہ کی راز کھالا کوئی بات نہیں میری بچی زینب کیا ہوا ہے بتاؤ کچھ تو ہے جو پریشان کر رہا ہے تمہیں آپ نے میری ماں کی کمی پوری کیے احسان مدھوں میں رو مد زینب اچھانک سے کیا ہو گیا ہے تمہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کے گھر میں کام کیا میری کالج کی فیز دینے کے لیے بابا سے چھپ کر پڑھایا آپ نے زینب میری چاند تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں آج کام پہ مچ جانا تم آرام کرو بس کام میں سبھال لوں گی نہیں آپا ٹھیک ہوں میں اور مجھے کالج بھی جانا ہے دراصل اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں تو بس تھوڑا جذباتی ہو گئی اور کچھ نہیں زینب میری چاند تمہارا ہر آسو میرے دل پہ لگتا ہے تکلیف دیتا ہے مجھے میں کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں ایسا نہ ہو کے بس نکل جائے ٹھیک ہے زینب آپا آپا بہت شکریہ کتاب کے لیے ہو گیا کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ مجھے 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 بہت شکریہ مجھے مجھے دیکھو ٹوچا میں تمہارے لئے کیا لکھایا ہوں میرے لئے ہم ہم کیوں کیوں لائی ہو تم میرے لئے کیوکیز تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی اور مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ کیوکیز بہت پسند ہیں شکریہ کل بات نہیں ٹوچا ٹوچا اس کے بال کتنے پیارے لگ رہے ہیں تم نے بنایا ہے ہم ہم تمہارا بھی بنا دوں کیا ایسا ہیر سٹائل تم ایسے بنا سکتی ہو ہاں بلکل لیکن میرے پاس ہیر کلپ نہیں ہے میرے پاس ہے اور میرے پاس تو ہیر برش بھی نہیں ہے میری امی کی کمرے سے سب کچھ مل جائے گا موسیقا موسیقا کیا ہوا ہے اس کے لئے ایسا ہوتا کیا ہوا بتا اونج ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تمہارے کچھ سے شادی کر لوگی تو میں ملک کو طلاق دے دوں گا بات ختم وہ تب تک ہمارے پاس نہیں رہ پائے گی جب تک فیصل مجھے طلاق نہیں دے دیتا ملک کی کس مدب تمہارے ہاتھ میں ہے بابا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں سنبھال لوں گی میں دیکھنا تم میں ایلف خوشی خوشی ساتھ رہیں گے ٹائر بھی دھو ٹائر بھی دھو دے وہ کتنے گندے ہو رہے ہیں کام کیا کرو ٹھیک طرح سے ویسے بابا عرضو نے آپ کو کیا کہا ابھی کچھ نہیں کہہ رہی تھی ملکر بتائے گی دیکھ لینا کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوگا بابا اس وقت ہماری ڈور اس کے ہاتھ میں ہے اگر اس پاگل عورت نے وہ قتل والی ویڈیو پولیس کو دے دینا وہ ہم تو گئے کام سے باز بند کرو تا چلا چلا کی پر نہیں کیا کر رہتے چلو باتیں بند کرو کام کرو چلو جلدی دو سلیم صاحب آپ کہیں جا رہے ہیں ناشتہ ریڈی ہے ناشتہ تو کر کے جائیے تینک یو گونجا میں تھوڑا جلدی میں ہوں ابھی کہیں جانا ہے مجھے تینک یو گونجا تینک یو گونجا تینک یو را لو ہے dur loaded تینک یول گوڈ ماننگ میں کالیج جالو ساتھ میں ناشتہ کریں گے چلو اب ہم پولر بیالا گیم کھیلتے ہیں لیکن تمہارے ہمیں گصہ کریں گے ٹوچے اور ان کی چیزیں بینہ پوچھو اٹھانا اچھی بات نہیں ہے امی اس میں گھر پہ نہیں ہے نہیں کرو ٹوچے کلپ لے کر تمہارے کمرے میں چلتے ہیں تمہارے روم میں میرے بال بنا لینا ارے بیٹ جاؤنا بہت اچھا لگے گا تم پہ لیکن ٹوچے آئیے ایلیف صاحبہ کونسا ہیسٹیل بنوانا چاہیں گی بولو نا ایلیف سمجھو کہ میں ہیڈ ڈیزائنر ہوں اور تم یہاں ہیسٹیل بنوانے آئی ہو ٹھیک ہے نا تو بتائیں آپ کو کٹنگ کروانی ہے یا پھر آپ کو ہیسٹیل بنوانا ہے ٹوچے تمہاری امی آ جائیں گی مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ گصہ ہوں گی امی گھر پہ نہیں ہے ایلیف ڈروں مت پہلے میں آپ کے بال کھول دیتی ہوں آہ ٹوچے کھیچوں کا درد ہو رہا ہے تو پھر بال کیسے کھولیں گے ایلیف بہت پیاری لگو گی تم لیکن تھوٹی دل صبر کر جاؤ ویسے آج شام آپ کہاں جا رہی ہیں بول پارٹی یا کوکٹیل مجھے پارٹی میں جانا ہے پارٹی مطلب کونسی پارٹی میں تو بتائیں آج رات کہاں جا رہی ہیں آپ اپنے بہن کی شادی پر ان کی شادی ہو رہی ہے ہاں تو پھر بہت خوبصورت لگنے والی ہیں آج رات ہم دونوں تمہارے روم میں چلتے ہیں اگر تمہاری امی نے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں پر غصہ کریں گی امی کو تو کسی بھی بات پر غصہ آ جاتا ہے اچھا بالوں کو تو چھوڑو تھوڑی دیر میں بن جائیں گے ارے واہ یہ ہو لیا تم نے پولیس سے بچنے کے لیے بنا رکھا ہے فضول باتیں مت کرو مجھ سے سردی ہو رہی ہے اس لیے ٹھیک ہے اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے ورہا کام کسے کرو گے کیا چاہتے ہیں بتاؤ جلدی یہ کیا ہے نظر نہیں آرہا تمہیں کیا مطلب ہوا اس کا کیا سمجھ رہی ہو تو مجھے میں کوئی قاتل نہیں ہوں وہ تو بس ایک آسا ہوا تھا مو بن کرو اور میری سنو مجھے کوئی سننا ہی نہیں ہے اس بارے میں میں کسی کو گولی مارنے والا نہیں ہوں دیکھو میں چاہوں تو تمہیں ابھی اریسٹ کروا سکتی ہوں میری وجہ سے آزاد ہوں اس لیے اب بات غور سے سنو آج تین بجے میں پرانی جبیکو فیکٹری کے پاس ایک آدمی سے ملوں گی کون سا آدمی وہ جس کی تصورت گھائی تھی تم نے ہاں بلکل اور تم بھی اسی جگہ ہوگی میں بڑی شدد سے آپ کی ہی کول کا انتظار کر رہا تھا آج تین بجے مل سکتے ہم تو فائنلی آپ نے میری آفر قبول کر لی اسی لیے آپ سے ملنا ہے ٹھیک ہے ویسے کہاں ہیں آپ اس وقت باہر ہی ہوں پرانی جبیکو فیکٹری کہاں ہے جانتے ہیں آپ ہاں ہم وہی ملے گی میں نہیں چاہتی کسی کی نظروں میں آؤں میں آ جاؤں گا گود ٹھیک ہے ہم تین بجے ملتے ہیں ضرور یہ کس مسیبت میں بھاز گیا ہوں میں یا کچھ دن پہلے تک تو وہ میرے اشاروں پر چلتی تھی اور اب میری آرد دیکھو یہ مسیبت ہے یا اب یہ عورت جو کہے گی مجھے کنمہ پھڑے گا چاہے کچھ بھی ہو اور قسم سے بہت درد کر رہا ہے مراد لگتا ہے کہ تم یہاں سیٹ نہیں ہو پا رہے اس کا بھی کوئی حل نکالنا پڑے گا تمہارے لیے یعنی کہ کوئی گھر ڈھونڈنا پڑے گا بات تو چھیک ہے ارگود بھائی کیا واقعی بس ایک دفعہ میری اور زینب کی شادی ہو جائے پھر ایک دو منزیلہ گھر لے ہی لیں گے ایک فلور پر تم رہنا دوسرے پر میں اور زینب ایک اچھی فیملی کی طرح ساتھ مل جل کر ٹھیک ہے جیسے فلموں میں بڑی فیملیز ہوتی ہیں میں سعیدہ سے شادی کروں گا پھر ہمارے بچے ہوں گے اور وقت کے ساتھ فیملی بڑی ہو جائے گی یہ خواب کی طرح لگتا ہے بھائی ہے نا خواب کی بات کیوں کر رہے ہو تمہاری شادی ہوگی اور ضرور ہوگی میں کروانگا تمہاری شادی سمجھیں چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے اپنی فیملی کھو دی تھی اسی لیے میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کی فیملی کو میں اپنا بنا سکوں واہ بھائی کتنے اچھے انسان ہیں آپ ہلو دیکھیں ابھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور یہ آگے میری جان ہے جان یہ میرے ہونے والے بہنوئی ہیں کیا بہنوئی؟ ہاں میری جان ارکوت بھائی میری بہن سے شادی کرنے والا ہے ہاں آپ سے ملکے خوشی ہوئی سعیدہ اور میں ارکوت مجھے بھی خوشی ہوئی شکریہ دیکھو مجھے زیادہ میک اپ کرنا پسا نہیں ہے نیچرل لوگ اچھا لگتا ہے مجھے میں بھی تیار ہو گئی میں کیسے لگ رہی ہوں؟ ہاں میری بتاؤ کیسے لگ رہی ہوں؟ اچھ ہی لگ رہی ہوں لیکن اگر تمہاری امی نہ تمہیں ایسے دیکھ لیا تو وہ بہت حصہ کریں گی تم پر یار اب بس بھی کر دو تمہیں ایلیف وہ ابھی گھر پہ نہیں ہے پریشاند مت ہو تو پھر شادی سے پہلے کونسٹ میں چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن میں تو کبھی بھی کونچرٹ میں نہیں گئی تمہارے ہمیں گصہ کریں گے ہم دروں تو کھل رہے تھے یہ بول دیں گے میرا نام ٹوچے ہے ٹوچے ہے میں اس گھر کی شہزادی ہوں شہزادی ہوں میرا نام ٹوچے ہے ٹوچے ہے میں اس گھر کی شہزادی ہوں شہزادی ہوں میرا نام ٹوچے ہے ٹوچے ہے میرا نام ٹوچے ہے ٹوچے ہے میں اس گھر کی شہزادی ہوں اللہ خیر کرے ایلیف ایلیف ٹوچے یہ کیا ہو رہا ہے ہم دونوں دو کھیل رہے ہیں چلو بیٹھ سے اتروں شاباش یاللہ دیکھو تو زرہ کیا حالت بنالی آرسو میٹم نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا ٹوچے جاؤ اور جلدی سے اپنا مو دھو اور یہ تم نے اپنے بالوں میں کیا کیا لگا لیا ہے بیٹا تم کیا کر رہی ہو یہاں کیوں آئی تھی تم دونے یہاں یاللہ موسیقی زینم موسیقی 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 تو آپ موراد کی بہن سے شادی کرنے والے ہیں بس دعا کیجئے بہت جلد انشاءاللہ دیکھنا سیدہ ان کی شادی کی تقریب بہت ہی شاندار ہوگی جیسے فلموں میں ہوتی ہے سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے زبردست اللہ مبارک کرے انشاءاللہ جلد ہم دونوں بھی شادی کے بندھن میں بن جائیں گے ہے نا ہاں کیوں نہیں میری جان کتنی خوبصورت ہے میری جان تمہارے بغیر تو میرا گزارہ ہی نہیں بلکل ہوگی شادی ہے نا بھائی ضرور میرے بھائی بہت جلد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھو نا زینب میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا چاہتی گیا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے وہ کیا ہوا زینب بتاؤ مجھے کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جب تمہارا میسیج آیا تو میں ناشتہ کر چکی تھی کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے میں جا رہی ہوں اچھا یہ تو لیتی جاؤ کلاس کے بعد انتظار کروں گا تمہارا ٹھیک ہے نا نہیں ایکشیلی کلاس کے بعد لائبریری جاؤں گی تو میرے انتظار مت کرنا یار زینب کیا ہو گیا تمہیں میں کلاس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں مجھے جانا ہے نادر کہاں رہ گئے تھے تم آ تو گیا ہوں کیا ہوا مو کیوں بنا رہی ہو بیٹھو بیٹھو بہت بڑی خبر دینی ہے تمہیں جلد ایک شادی میں جانا ہے گفٹ خرید لو کوئی کس کی شادی ہو رہی ہے او او اس نے تمہیں نہیں بتایا کیا یار صدی طرح بتاؤ میرے پاس ان فالتو باتوں کا بلکل وقت نہیں ہے جس پر تمہیں بہت بیروسہ ہے شادی ہونے والی ہے اس کی کس کی ارکت کی بات کر رہی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو اس بارے میں پتا نہیں کس سے شادی ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے گیس کرو کون ہو سکتی ہے تمہیں یقین نہیں آئے گا فیصل کی بیٹی یہ کیسے مجھے کیسے پتا یار حد ہے اس نے کہا بہت دون دھام سے شادی ہوگی تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا اصل میں مراد سے ملنے گئی تھی آج میں وہیں سنا اوہ کیا بات ہے بھئی دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مراد سے دور رہا ہو سمجھ نہیں آتی نادر میں تمہیں اتنی اہم بات بتا رہی ہو اور تم یہ آگے سے کیا کہہ جا رہے ہو ذرا سوچو مراد اس کے سامنے کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی تقریبہ رینج کریں گے شادی کی کیسے کر سکتا ہے وہ ایسا کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے تمہیں ہر بات اس طرح اُلٹی کیوں لگتی ہے اس نے بس ایسے کہہ دیا ہوگا رشتہ لینے کے لیے تاکہ کسی طرح رشتہ پکا ہو جائے کچھ زیادہ ہی اچھے دل کے مالک ہو تم وہ کیوں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے محبت کرتا ہے کیا اس سے وہ کیا وجہ ہے کیا فضول باتیں کر رہی ہو کیا ہوگیا ہے تمہیں وہ میرا دوستیں مجھ سے نہیں چھپائے گا نادر کھیل رہے تمہارے ساتھ کو دیکھو اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی میں ارکت کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں وہ ہمارے پیسے لے کر بھاگنے والا نہیں ہے سمجھ آئی زینب کیسی رہی گلاس ہمیشہ کی طرح لائبریری میں پڑھا ہی کی تھی تم نے ہم کی تھی میں نے تو اب کیا کروگی تم کیفے جاؤگی ہاں بلکل تو پھر ساتھ ہی چلتے ہیں میں بھی وہیں جا رہا تھا نہیں مجھے اس سے پہلے کچھ ضروری کام بھی کرنے ہے چلتی ہوں اب میرا انتظار نہیں کرنا اوف زینب یار موسیقی 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 ملاقات کے لیے کافی عجیب جگہ کا انتخاب کیا ہے آپ نے کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو پتا چلے لیکن شیئر ٹرانسفر ہونے کے بعد کنان کو سب کچھ پتا چل جائے گا کنان کو میں سمجھا لوں گی لیکن فیلحال میں نہیں چاہتی کوئی مجھے دیکھے ڈاکیمنٹ ساتھ لے کر آئی ہیں آپ ہاں میرے پاس ہیں لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں پوچھئے کیوں میرے پیچھے پڑے ہو میرا آپ کو تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ نے مجھے اتنا پریشرائز کیا آرزو سہیوہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے اور اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں تو چھوڑے ان سب باتوں کو سمجھ گئی یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ موجود ہے ڈالو نہیں آپ بھی منڈری ہے گا موسیقی 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 موسیقی